پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹی ٹرینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں تیسری مرتبہ پہنچی ہے دوہزار ساتھ میں بھارت نے پاکستان کو ہرایا تھا دوہزار نو میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی تھی اور اب تیسری مرتبہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹرینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کا عزاز حاصل کیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جب پوائنٹ سٹیبل دکھائی جاتی تھی اور پاکستان اپنے گروپ ٹو میں پانچویں نمبر پر تھا تو کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا لوگوں نے رائٹ آف کر دیا if and but اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو بھارتی فینز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا جب میں نے لکھا کہ ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا یہ سب آپ کا خواب و خیال کی باتیں لیکن واقعی میں آج اس خواب کو عملی تعبیر پہنا دی پاکستانی کھلاڑیوں نے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم لگتا یہ چوکرز ہیں اگر ساؤت افریقہ کے بعد اگر ہم نیوزیلینڈ کو دیکھیں تو نیوزیلینڈ بھی چوکرز ہیں خاص طور پر وائیڈ بال کرکٹ میں جو شورٹر ورزن کی کرکٹ ہے چاہے نیوزیلینڈ انیس سو باندھوے کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہارے چاہے نیوزیلینڈ گدشتہ برس جو دوہزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل ہارے چاہے اس سے پہلے دوہزار انیس میں نیوزیلینڈ پچاس ہوئس کا فائنل انگلینڈ سے ہارے اور پاکستان سے دوہزار ساتھ میں سیمی فائنل ہارے کیپ ٹاؤن میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا تو اس سے ہی ثابت ہوا کہ کیوی ٹیم جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے جنوبی افریقہ سے چوکز ہونے کا لیکن ہیٹس آف ٹو پاکستانی ٹیم جنہوں نے آج بڑی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر بیالیس ہزار پانچ سو سے زائد تماشائیوں کے سامنے آج پاکستان نے پچھلے سال جو پاکستان سیمی فائنل میں آسٹیلیا سے ہار گیا تھا آپ کو یاد ہوگا پانچ پتوں سے آج کم از کم اس داکھ کو دھونے میں بابر آزم کی ٹیم کامیاب ہوئی اور اب فائنل تیرہ نویمبر کو کھیلا جائے گا ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں وہی میدان جہاں پچیس مارچ انیس سو باندوے کو پاکستان نے فائنل میں انگلینڈ کو شکر دی تھی اب لوگ کہہ رہے ہیں فائنل میں پاکستان کا انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا یا بھارت سے